ہماری بریانی تیار ہوگی سرسوں کے تیل میں بنائیں گے ڈیڑھ کپ سرسوں کے تیل ڈالیں گے میکس جیتنا بھی ہوتا ہے سرسوں کے تیل میں بریانی بڑے مدگی بنائیں گے اور وہ بھی فیش بریانی موسم چینج ہے اور آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گے سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا پیوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کر دیں بھول جاتے ہیں تو اس میں ڈالے گا ہے ہمارا سبسکر پہلے ادھر گلسن کا پیسٹ دو ٹیبری سپون میں ڈالے تھوڑا سے زیادہ ڈالے فیش میں مسالہ لگا کہ میں نے رکھا ہوا تھا آدھر گھنڈے کے لیے تو وہ نہیں دکھائی ابھی آپ نے دکھائیں گے آپ کو تو اس میں ڈال دیا ہے ہم نے ادھر گلسن کا پیسٹ اور اس کو براون کریں گے ہلکا سا ایک منٹ گزارا تھا اور اس میں ڈال دی ہم نے چار ادھر کیوٹی بی پی آز نومل سائز میں اس کو لائٹ سا ہم کریں گے براون کریں گے اور اس میں باقی مسالے دو ہم نے ڈالیں اس میں ڈیمارٹر تو ڈیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سوپٹ ہونے کا پیٹ بھی کریں گے اس کا اور اس میں ڈالیں گے باقی مسالے یہ دہی میں جو ہے بریانی ہوم میڈ میرا مسالہ ہے جو کہ میں لنکس ڈیسکرپشن میں دے دوں گے تو میں نے ہوم میڈ جو مسالہ تھا وہ تین ڈیبل سپون میں نے بریانی کے مسالہ ڈال رہے اس پر کیونکہ میں ڈرائی مسالے استعمال نہیں کر رہی ہوں مزید ایکسٹرا کوئی بھی اس سے بریانی مسالہ ہی اس میں ڈال رہی ہوں تو یہ تقریباً ایک کلو کی بریانی بن رہی ہے تو اس میں میں نے چار ڈیبل سپون یا تین ڈیبل سپون جو ہے نومل سائز کے اگر آپ کے پاس ہیں تو کو اب اڈال کے دہی میں میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے آپ دیکھ رہے تھے ٹیمارٹر بھی کافی یہ ساپٹور ہے مسالہ بھی بھون رہے اور سرسو کی تیل کی جیسے اس پر ایک بری مزی کیس پہل آ رہی ہے اس میں بہت کانا بہت اچھا بنتا ہے آپ لوگ ضرور بنایا کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹیمارٹر اس کو اور آپ اس پر مسالہ جو انہیں یہ رکھا تھا دہی میں مکس کر کے یہ بھی ڈال دیں گے کافی حد تک جو ہمارے جو پیاز اور یہ جو پیسٹ اور ٹیمارٹر بھون چکے تھے کافی پلائیڈ سا براؤن ہو چکے تھے تو اس میں مکس مسالہ بھی دہی میں ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑے پکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تو چیک کر رہے ہیں کتنا مسالہ بھوننے میں آگیا ہے جب میں نے تقریبے پانچ سے چھے مینر کے بعد جب میں نے دیکھا تو تو کافی حد تک ہو چکے تو اس میں تھوڑا سا ڈرائی بھی یہ دوسری دارتے ہیں مسالے میں نے جو ہر دھنیا پودینہ ہری مرچیں یہ رکھی دی کٹ کی یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور تھوڑا سا میں نے بچا لی ہے تھا لاسٹ میں ڈالنے کیلئے تو اس کو ڈال کے تھوڑے دیرہ اور بھونیں گے تو اس کو تقریبا پانچ مینر بھوننے کے بعد میں نے اس کو تھوڑے دیرہ چھوڑا ہے اور یہ مچڑی میں میں نے جو ہے اچھے سے مسالہ لگا کے دو ادار لیمون چھڑک کے اور اس پر مسالہ لگایا تھا میں نے دو ٹیبل سپون ہوم میٹ ہے ابھی تک میں نے اس کی ریسپی ڈالی نہیں ہے تو ٹائم نہیں ہوا تھا پھر انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی تو اس کو ڈال کے سرسو کے تیل میں ہی ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو دوسرے چھوڑے پہ وہ مسالہ ہمارا بھوننے میں آرہا تھا اور میں نے یہ کام بھی کر لیتے ہیں تو یہ مچڑی کو اسی طرح سے رکھ کے سارے میں نے اس کو فرائی کر لیں گے اس دیکھ سے سارے اس کو کرنا ہے فرائی کریں گے اور ہمارے لگ نکال کے رکھ لیں گے میری ریسپی آپ لوگوں کیسے لگتی ہے ضرور بتائے کریں اور ڈسکرپشن میں ہم لوگ جو بھی چیز ڈال سکیں جو آپ نے دیکھ رہی ہیں تو بتا دے کریں کچھوں چیز میں بنا چکی ہوں اور اگر آپ کو سرچ کرنے میں کوئی پروپلم ہے تو مجھے آپ ضرور بھولا کریں تو پھر میں اس کو ڈسکرپشن میں لنگ ڈال دے کروں تاکہ آپ کو اس دلی مل جائے کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ لوگ ضرور بتایا کریں مجھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو صاحب کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھا کلر آگیا ہے اور مسالہ ہمارا ہو چکا تھا مجھے ٹوٹی نہیں لیمون چھڑکنے سے یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ایک اسمیل اس کی نہیں رہتی ہے دوسرا جو ہے وہ مجھے ٹوٹی نہیں ہے تو میں نے اس پر جو ہے یہ اس طریقے سے کر کے ہم نے مجھے آرام رام سے اس کو نکال لیں گے بس کوئی تاکہ جو ہے مجھے ٹوٹے نا اور جو ہے وہ سارے کے سارے مجھے نکل جائے اور دوسری جو ہماری میں ہے فیش اس کو بھی مزید جو ہے اس کو فرائے کر لیں جسی کیسے ہم نے سارے کے سارے مجھے اپنے فرائے کرنے ہیں اور نکال کے رکھ لیں گے ہیں تو یہ جو ہے تقریبا ہماری فیش سارے فرائے ہو جائے گے تو پھر باقی کے سٹیپ کے طرف جائیں گے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کریں گے آپ کو وہ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اور کیسی نہیں تو بھی مجھے پتہ چلے تاکہ میں آپ لوگوں سے اتنی محنت سے آپ لوگوں چیزیں شیئر کروں تو مجھے پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے چلیں یہ جو باقی کے رہ گئیں تھیں ان کو بھی فرائے کر کے نکال لیں گے اور اسی کیسے پہلے اچھے سے واش کرنا ہے اور بچھلی کو آپ پہلے اچھے سے واش کرنا ہے پھر اس کا پانی نکل لیں دیں پھر سرکہ ڈال کے تھوڑے چھوڑ دیں پھر وہ پانی ڈال کے نکال دیں پھر اس کے بعد آپ مسالے وغیرہ لگائیں اور اس میں لیمون نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مشی کے جو پیسے وہ ثابت رہتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں یہ سارے ہم نے جو ہے اپنے سٹیپ بائی سٹیپ کر لی ہیں سارے اور فش جو ہے بڑے مزی کی خشبو بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ مسالہ جو تھا ہمارا کافی حد تب بھون چکا تھا اور اس کو جو ہے آدھ مسالہ ہم نکال لیں گے ایک الگ سے پلیٹ میں اور آدھ مسالہ اس میں رہنے دیں گے سمپل ریسیپ یہ وہ زیادہ مشکل نہیں ہے بس آپ نے مسالہ بھوننا ہے آپ نے مسالہ بھون کے نکال لینا آدھ اور آدھ رہنے دینا ہے چاور کو دھو پہلے میں بھگو کے رکھا تھا 3 گھنٹہ اور اس کے بعد جو اس کو دھوک کی نکال لیا تھا اب میں نے سارے چاور اس پر ڈال دیا اور مکس کر لیا چاور ڈال کے جو آدھ مسالہ تھا اس میں پانی ڈالیں گے پانی طرح ہونا چاہیے کہ جو چاور کا پانی سے ایک انچ اوپر ہو تو ہم نے یہ سارا پانی اس پر ڈال دیا ہے ضرورت پڑھنے پر آپ تھوڑا سا چھڑکاؤ کر کے بعد میں دم پر رکھ سکتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کو چیزیں مکس کریں گے تھوڑا سا نمک میں اور ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو دو ٹی سپون اور نمک تو جو یہ ہے پانی میں نے اس کو ڈھکے رکھ دیا تھا تو پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اس کو چمچ چک کرتے ہیں پہلے اچھی سے اور اس کے بعد اس کو دم پر رکھیں گے اور تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ ہلکا سا کر کے تو اس بڑے مزے کے خوشبو بھی آ رہی ہے اور چاول بھی ہمارا کھلا کھلا ہے تو یہ باقی جتنا مسالہ تھا یہ ہم اس میں پھیلا دیں گے اوپر سے اس کو اچھے سے پورا مسالہ ہم نے ڈال دی جو آدھا نکال کے رکھا تھا اور پودینہ اور دھنیا ہری مرچے جو ہم نے کاٹی بھی الگ سے رکھ دی تھی سیپلیٹ کر کے وہ بھی اس میں رکھ دی پھیلا دی ہیں زردے کا رنگ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈال رہا ہے یعنی کہ ہاف ٹی سپون یہ قریب اور یہ زردے کا رنگ ڈال گیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال رہی ہیں پیسابہ ہاف ٹی سپون جسا آپ کو مناسب لگے اس میں بہت زیادہ مرچے کا اضافہ نہیں ہے میں نے رکھا نہیں ہے اور بریانی کا ایسنس ہے جو تھوڑا سا دو سے تین ڈال رہی ہیں اس کے اندر اور یہ مشریہ کے کچھ پیس میں اس میں رکھ رہی ہیں اور واقعی کے پیس جو ہے میں الگ سے ہم اپنے ڈیش آؤٹ کریں گے اس پر رکھیں گے تاکہ آپ ٹوٹ نہ جائے مزید پیس اور یہ کہ ویسی ہی رہیں تو اب اس کو دم پر رہتیں گے اس کے بعد یہ ایک اچھے سے دستہ کا مچھا گیا اس کے پر اور جو ہے یہ رکھن رکھن ہے اور دم پر لگا دیئے میں نے اور اس کے بعد تقریباً بیس منٹ کے بعد چیک کریں گے تو جی بسم اللہ مہن الرحیم بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب چیک کر رہے ہیں ہم تو دیکھیں کس طرح ہیں بسم اللہ مہن الرحیم یا اللہ تیرے سانے بڑے مزے کی چاول تیار ہوئے ہمارے یہ دیکھیں چاول بھی کو کھلا کھلا بھی ہے اور برکل زبردست آپ اس کو اچھے سے مکسریں گے اور اس کے بعد ریش آؤٹ کریں گے آج کی ریسی بھی آپ کو کیسی لگی ضرور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آکے مجھے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو پھر میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے لے کر رہا ہوں کچھ دل چاہتا ہے کچھ نیو نیو سی ویڈیو آپ سے شیئر کی جائے مسالہ بلکہ پرفیکٹ ہے زیادہ ہے نکم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے میری سپنڈ ڈال دیتی وہی نکالی ہے اور الگ سے بھی پی سکتوں گے اور کیسی لگی آج کی ریسی پی ضرور بتائیے گا اپنا سب کا خیار رکھیں اللہ حافظ